سر من لوڈ اور کتنا گریئے دونوں مناڑے اس کے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے جاتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء سورہ آل امران کی آیت نمبر ہے 179 آل امران 179 بڑے سخت الفاظ ہے اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کیلئی اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توعین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں صرف رسولوں کو بتاؤں گا فآمین باللہ ورسولی پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ابو بکر عمر عثمان علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائے اور میرا اور آپ کا بھی اور شیخ عبدالکہ اجلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئے غیب کا ایمان ہی ان کے پاس ہو سکتا اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تمہارے لئے اجر عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری بیزدی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ آپ نے دیکھا اور سنا جس طرح اس نے بات کی کہ مان لو یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے نعوذ باللہ اللہ کی یہ بیزدی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ مسلم کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم عطا فرمائے ان کو شرم کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم ہے یا انبیاء علیہ مسلم کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم ہے چاہے وہ ابو بکر ہو چاہے وہ عمر ہو چاہے وہ عثمان ہو چاہے وہ علی ہو ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں یہی کہا اس محصف نے اب میں آپ کو اسی کا کلپ آگے دکھانے والا ہوں جس میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس غیب کا علم تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ عثمان ہوں گے غیب کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سنیے وہ کیا کہتا ہے حضرت عمر کے بعد میریجمنٹ کمزور ہوگی اور وہ ابودعود میں عزیز بڑی خطرنا آگے شاہدی ابودعود کی ایک روایت چار ہزار چھے سو چھپن کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس صحیح سنت کے ساتھ ہے داروسلام والوں نے اُس کی تخریج بھی کی یہ شیخ زبیرلی زی صاحب کی چار ہزار چھے سو چھپن آپ نے پوچھا اُس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں گلی انہوں نے کہا تُو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے میری عمد اور فدنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو حضرت عمر کی زبان سے تین دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کریں خدا عثمان پر رحم کریں یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہلے یا ان کا ایک ویجن تھا ان کے ذہن میں تو تھا رہا میں نے کونسی کمیٹی بنانی ہے یہ دوست آپ نے دیکھا اور سنا کتاب کا نام بتایا ابودعو شریف حدیث کا نام بتایا چار ہزار چھے سو چھپن اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک راہب کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد کون خلیفہ آئے گا تو انہوں نے بتایا کہ خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن وہ اپنوں کو نوازے گا تو فوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ عثمان پر رحم فرمائے اللہ عثمان پر رحم فرمائے اللہ عثمان پر رحم فرمائے تو یہ کیا ہے غیب کی بات ہے اور آگے خود مانتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی یہ آپ کا ویجن تھا کہ میں ایسی کمیٹی بٹھاؤں گا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چنیں گی یعنی اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ میں نے کمیٹی بٹھانی اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چننا ہے اور مان رہا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے اور پہلے اس نے کیا کہا جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لئے غیب مانے اسے شرم کرنی چاہیے اسے حیاء کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیزتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے علم عطا فرمائے اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لئے غیب کا علم ثابت بھی کر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بھی بیان کر رہا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ عثمان پر رحم کرے اللہ عثمان پر رحم کرے اللہ عثمان پر رحم کرے انہیں میرے بعد خلیفہ عثمان ہوں گے تو یہی آل سنت کا عقیدہ ہے کہ کرامت کے طور پر اللہ کے ولی اور صحابہ کرام کرامت کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ کئی ایسی باتیں ہیں جو کرامت کے طور پر اولیاء کرام نے بتائی ہیں اور اس کی ایک واضح دلیل یہی ہے اور بہت سارے دلائل ہیں کہ اولیاء کرام یا صحابہ نے آنے والے وقت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بتایا ہے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بیزتی ہے نوز باللہ اللہ کی توہین ہے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت میں بیان کر رہا ہے کہ مستقبل میں میرے بعد خلیفہ عثمان ہوں گے دوستو کتنا دھوگلاپن ہے کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے